عشر چودری صاحب کا سوال کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے رفقہ شہید ہو گئے تھے تو پھر اتنی زیادہ تفصیل سے روایات کس نے بیان کی ہیں؟ روایت دسل میں ایک ہے تاریخ ہم ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں دو راوی ہیں ایک شیعہ راوی ہے اور ایک اس کے علاوہ سنی ابو اسحاق اسفرائینی اور ابی مخنف لوت کا حوالہ دیا جاتا ہے واقعات کربلاک میں کچھ لوگوں نے بڑھائی ہوں گی باتیں مگر مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی ساری تاریخ بھی تو آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے آپ جتنی تاریخ پڑھتے ہیں صحابہ کی یا اس سے پہلے کی یا اس کے بعد کی وہ بھی تو تاریخ ہے تو واقعات میں کچھ اشعار کی وجہ سے جس طرح یہ لکھنو اور ڈیلی میں مقابلہ دبیر و انیس کا منظر نگاری یہ اپنی جگہ میں اس کی بات نہیں کر رہا مگر سر و شہادتین موجود ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی سوا نئے کربلا موجود ہے تو تاریخ میں باتیں پرکھی جاتی ہیں اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں تو قبول نہیں کی جاتی یہ اکثر ان کو مسترد نہیں کیا جاتا تو کوئی ایسی بات ہو جو بلکل خلاف واقعہ اور دوسری اس کے بارے میں گوائیاں مل جائیں مثلا سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان کے بارے میں کچھ کتابیں کہتی ہیں وہ ساتھ نہیں تھے مگر کچھ کہتی ہیں ساتھ تھے تو دونوں باتیں موجود ہیں تو اب اس میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جی میں اس کو مان لوں کے ساتھ تھے تو میرے ایمان میں کیا فرق پڑے گا کہ وہ اگر دین کے خلاف جاتی ہیں اور بالکل واقعی یعنی خلاف واقعہ ہوں تو رد کی جائیں لیکن یہ کہ دوسری روایت بھی موجود ہے عقائد کی بات ہوگی بہت زیادہ احتیاط کی جائے گی تاریخی واقعات میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کے لئے ہم یکسر مسترد کر دیں اس میں سے کچھ باتیں قبول کی جاتی ہیں تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تو قرآن عدیث پر ہے تاریخ پر نہیں ہے اس کی بنیاد قرآن عدیث ہے تاریخ نہیں ہے لیکن ذہن میں رہے کہ ان واقعات کی اصنات بہت سی کتابوں سے ثابت بھی ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو زیب داستان کے لئے بعد میں کی گئی ہوں اس کا معاملہ اور ہے لیکن واقعات تو ہیں اور ان کا تواتر بھی ملتا ہے بیان ہوئی ہے تو جو لوگ آج اس کو موضوع بنا رہے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا کہ ان چیزوں کو بحث کا موضوع نہ بناو روحِ کربلا سمجھو یہ تو تیہ ہے نا کہ امام پر مظالم ہوئے یہ تو تیہ ہے نا کہ ان کو عذیت پہنچائی گئی یہ تو تیہ ہے نا کہ ان کو شہید کیا گیا تو کس لیے انہوں نے قربانی دی اس چیز کو بھی سمجھیں اور امام چونکہ مظلومانہ طور پر ان کا معاملہ ہوا اس لیے ہم ان سے محبت کرتے وہ اس غم کو محسوس کرتے ہیں تو جو واقعہ حضرت نے بھی لکھا نا کون مسلمان ہے جس کو اس کا غم نہیں ہوگا اور بلکہ جس کو غم نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کا غم ہونا چاہیے تو ذہن میں رہے کہ ان واقعات پر آپ لوگ بحث نہ کیجئے بلکہ یہ تو یقین ہے کہ امام کو ان کے آوان و انسار کو شہید کیا گیا اور ان کے گھر والوں کے سامنے کیا گیا بھوکا پیاسا زبا کیا گیا یہ تو تیہ ہے نا تو اس قربانی کو یاد کر کے ان کو سمجھیں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانی دی کہ دین اپنی اصل پر باقی رہے اس کو اہمیت دیجئے